جب نام پکارے جائیں گے سب اہل وفا کے تفیاروں پہ بھی تو پکارا جاؤں گا اسلام علیکم ناظرین آج ہم لاہور کے ایک اہم علاقے ہڈیارہ سیکٹر پر موجود ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے نشان حیدر کا عزاز پانے والے ایک اہم نوجوان ایک اہم شخصیت میجر عزیز بٹی اس مقام پر انہوں نے شادد کا جام پیا اور ان کی یاد میں ایک بہت سے بردست یادگار تعمیر کی گئی ہے جس کا ہم انٹرڈکشن بھی آپ کے سامنے رکھیں گے سامنے کیا ہے یہاں مارکہ کس طرح ہوا اور اس کے بعد اس یادگار کو تعمیر کرنے کا پاس منظر کیا تھا چلیے چلتے ہیں شہدت پر شکر کے جو ہمیں جینا سکھایا ہے تمہاری داستہ نے تو ہمیں یقزا بنایا ہے میجر عزیز بٹی کو محافظہ لہور کے نام سے جانا جاتا ہے یہ انیس سو اٹھائیس کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے انیس سو پچاس میں انہوں نے پاک آرمی میں کمیشن حاصل کر لیا ابھی ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ ان کا جائے شہادت ہے یہاں پر ان کی یاد میں ایک تختی لگائی گئی ہے جن پر میجر صاحب کا مکمل تعرف دکھا گیا ہے اور ساتھ میں آپ کو میرے اکم میں نظر آ رہا ہے انیس سو پینسٹھ کی وار میں اس جگہ پر ان کے ساتھ جو ان کے ٹیم تھی ان کے بیٹالین کے لوگ تھے ان میں جو جو شہید ہو گئے ان سب کی یہاں پر فہرست عویزہ کی گئی ہے یہ ان جوانوں کے نام ہیں جنہوں نے اس وطن پر اپنے زندگیاں قربان کی اور ہمارے کل کو سیکیور کرنے کے لیے تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنے جانے قربان کر دیں یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پہ انہوں نے جامع شہادت نوج کیا تھا اور ان کی یاد میں یہ ایک تختی لگائی گئی ہے اس پہ ایک اندہ ہے کہ انہوں نے کس تاریخ کو جامع شہادت نوج کیا تھا اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے نام میں نام لکھے ہوں ہیں آیات کریمہ لکھی ہوئی ہیں اور ساتھ ان کی بٹالیون کے جو لوگوں تھے جو ان کے نشانات تھے وہ لکھیں گئے ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور آخر میں پاکستانی پرچم بھی یہاں پہ عویزہ کیا گیا ہے 1965 کی جنگ کے بارے میں تو اس میں جو ایک میں چیز آتی وہ بی ار بی نہر ہے یہ بی ار بی نہر کیا ہے یہ کب کھو دی گئی اور 1965 کی جنگ میں یہ اتنی اہم کیوں ہے اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے اس کے بالکل ساتھ بی ار بی نہر ہے ڈیپالپور نہر جو کہ فیروز والا ہیڈ ورک فیروز پور سے دریائے ستلوج کے دائیں جانب سے بہتی ہے جس کا ہیڈ تو بھارت میں ہے لیکن وہ ساری نہر پاکستان سے بہ رہی تھی جب پاکستان بنا تو بھارت نے دریائے راوی پر مادو پور ڈیم بنا کر پانی روک لیا اس کے بعد جب بھارت سے 14 مائی 1965 کو معاہدہ ہو گیا اس کے بعد دریائے چناب میں ایک نہر تعمیر کی گئی یہ نہر بیدیاں شہر کے قریب ایک نہر میں مل جاتی ہے اس لنک نہر کو اس کا جس کا مکمل نام بی آر بی ٹی ہے یعنی بمبا والی راوی بیدیاں ڈیپالپور ہے اس نہر کا بھی اس 1965 کی جنگ میں بہت اہم کردار ہے اگر ہم اس کا کردار دیکھیں اس کی تاریخ دیکھیں اس کا پسے منظر دیکھیں تو یہ نہر اس وقت کھو دے گی جب صبح پنجاب کے پہلے وزیر اللہ محمد حسین ممدود کی اپیل پر جب انہوں نے 1948 میں یہ کہا تھا کہ یہ اگر نہر کھو دی جاتی ہے تو پاکستان کو بھارت کی طرف سے ممکنا سرانگیزی سے نجات مل جائے گی اس اپیل کے بعد عوام نے محض چند دنوں میں آٹھ کلومیٹر لمبی نہر بلا محافظہی کھو دالی جس کا یہ فائدہ ہوا کہ 1965 میں جو بھارت نے لاہور آ کے ناشتہ کرنا تھا ان کا وہ خواہ پورا نہیں ہو سکا یہ بھارت سپتمبر کا دن تھا جب میجر صاحب کے جو شادت کا دن ہے اس کا صلوی طلوع ہو چکا تھا میجر صاحب یہاں کھڑے ہو کے توربین کے ذریعے مشاہدہ کر رہے تھے دشمن کی فوجوں کا ان کی مومنٹ کا تو اس سے پہلے ایک گولہ آتا ہے میجر صاحب کے قریب ایک درخت شیشم کا درخت تھا گولے نے اس درخت کو چیرا ہے اور اس کے ساتھ کچھ انٹے پڑی ہوئی تھی جو موٹچے خودنے کے دوران باہر نکالے گئی تھی اس سے جا ٹکڑایا اس کے بعد وہاں پر بہت زیادہ گردو گبار اڑی اور میجر صاحب کو اپنے پیٹ میں لے لیا جو قریب بیٹالین کے لوگ تھے وہ فوراں اٹھے میجر صاحب کو سنبھالا کہ شاید وہ زخمی ہو گئے ہیں لیکن انہیں خراش تک نہیں آئی اور یہاں پر میجر صاحب نے ایک تاریخی جملہ بولا کہ ابھی تک وہ گولہ تیار نہیں ہوا جس سے میری شادت واقع ہونے تھی تو شاید اسی جملے پر تقدیر نے مسکرا دیا انہوں نے فوراں اپنے بیٹالین کے لوگوں کو حکم دیا کہ اب جائیں اور واپس اپنی پوزیشنیں جا کر سنبھال لیں اچانک کیا ہوتا ہے دشمن کے ٹینک سے ایک گولہ آتا ہے اور میجر صاحب کے سینے پر تکرا جاتا ہے جس سے میجر صاحب مو کے بل زمین پر گر جاتی ہیں یہ وہ لمحہ تھا جب ہماری اسکری فیلڈ کا ایک ماہر اور ایک کمانڈر میجر عزیز بھٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئے فراز احمد کا ایک شہر شاید میجر عزیز بھٹی کے لیے ہی تھا لو وسل کے ساتھ آ پہنچی اور پھر حکم حضوری پر ہم نے آنکھوں کے دریچے بند کیے سینے کا در باز ہوا میجر عزیز بھٹی کو نشانہ حیدر تئیس مارچ انیس سو چھے سٹھ کو ان کی اہلیاں موطرمہ نے حصول کیا اور عرض پاک پر ایک اور شہید کا اضافہ ہوا موسیقی